اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہ واقعہ کربلا کے بعد ہر امام کی زندگی اس قدر دشوار اور مشکل بنا دی گئی کہ حکمران خوف زدہ رہتے تھے کہ کہیں یہ حسین کی اولاد میں سے آنے والا امام ہمارے خلاف خروج نہ کر دے ہمارے خلاف کوئی اقدام نہ کر دے اس لیے ہر امام کو قید و بند کی صعبتوں میں سے گزارا گیا ہر امام کو پسے زندان رکھا گیا حتیٰ کہ جب اور کوئی چارہ نہ رہا تو امام کو امام کے گھر میں ہی نظر بند رکھا گیا یہ ہر امام کے ساتھ رہا ہے لیکن امام حسن اسکری علیہ السلام کے ساتھ یہ سختیاں زیادہ ہوئی ہیں اس حد تک کہ جہاں امام کو قید و بند میں رکھا گیا جہاں امام علیہ السلام کو اپنے ہی گھر میں نظر بند کیا گیا وہاں یہ خصوصی طور پر اقدام کیا گیا کہ امام علیہ السلام کی اہل خانہ امام حسن اسکری علیہ السلام سے ملاقات نہ کر سکیں اور اہل خانہ میں سے بالخصوص ازواج متحارات امام علیہ السلام سے ملاقات نہ کر سکیں یہ خصوصی اقدام کرنے کی ایک خاص وجہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ حکمران جانتے تھے کہ پاک پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نسل امام حسین علیہ السلام سے آئمہ کی بشارت دی ہے ان اماموں میں ایک امام مہدی جلاللہ فرج و شریف کا ذکر بھی ہے جو دنیا کو ظلم و جور سے جو بھر چکی ہوگی اس ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا ظالم حکمران خوفزادہ تھے کہ امام حسن اسکری علیہ السلام کے بعد اب اسی امام نے آنا ہے اس لیے امام علیہ السلام کو نظر بند کرنے کے ساتھ ساتھ امام علیہ السلام کی ازواج کو امام علیہ السلام کے پاس نہ جانے دینے کی کوشش کرنا اس کا مقصد یہ تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد نہ ہونے پائے لیکن حجت خدا کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور پھر وہ چراغ اس کو دنیا کیسے بھجا سکتی ہے جس چراغ کو روشن خدا کرے اللہم صلی علیہ محمد معلی محمد معجل فرجہ